جی اسلام علیکم دیس اور پردیس سے کے تمام دیکھنے والے سننے والے چاہنے والے دوستوں کو پیار بڑا سلام میں ہوں عدیل احسان اور آج آپ کے لیے ایک چھوٹا سا وی لوگ بنانے جا رہا ہوں اس وی لوگ میں آپ کو نیو کیسل یوکے میں رہنے والوں کی کچھ ایکٹیویٹیز دکھانے جا رہا ہوں دیکھتے رہیے گا تو میں اب جا رہا ہوں پاکستان کلچرل سوسائٹی نیو کیسل کی جانب اور یہ جو سوسائٹی ہے یہ آج سے تیس سال پہلے بنائی گئی تھی اور اس کو بنانے والے جتنے بھی میمبرز ہیں یہ ہر ویک ایک ایونٹ رکھتے ہیں اور اس ایونٹ میں جو ہے سب لوگ آ کر حصہ لیتے ہیں مائک پر انہیں دعوت دی جاتی ہے کوئی اشار سناتا ہے کوئی گانے گن گناتا ہے نات شریف پڑی جاتی ہے تلاوت کی جاتی ہے نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز بھی ادا کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کھانا بھی کھلایا جاتا ہے یہ ہلکا جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے تو یہ ٹائن ریور ہے تو اس کو ٹائن ریور کہتے ہیں تو یہ ہمارے پیچھے جس سائٹ سے ہم آ رہے ہیں وہاں پہ سمندر ہے تو یہ اس میں سے یہ دریاء نکلتا ہے اور اسے ٹائن ریور کہا جاتا ہے تو یہ آپ خوبصورت بریج کا بھی نظارہ کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے یہاں کا مین ایریا ہے ایشینز کا تو میں جناب یہاں پہ پہنچ چکا ہوں اور ابھی یہ میں نے گاڑی پارک کی ہے اور گاڑی پارک کرنے کے بعد اب میں جا رہا ہوں پاکستان کلچرل سسائٹی کا آج کا رکھا گیا جو ایونٹ ہے جو ویکلی ہوتا ہے یہاں پہ یوکے کی گلیاں بھی دیکھ لیں اور یہ یہاں پہ تقریباً آپ چیدر بھی جائیں گے آپ کو پورے یوکے میں اسی طرح کے گھر نظر آئیں گے ریڈ ریڈ یہ جناب پہنٹری کرتے ہیں ادھر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج پھر بڑا زبردست کھانا تیار کیا گیا ہے اس میں قیمہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ دوسرے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ شلجم چکر نظر آ رہا ہے سلام جناب کھانا لینے کے لئے خود آنا پڑتا ہے اور کتار میں لک کے کھانا لیا جاتا ہے آج پتا چلے گا کون کون کیا گیا کرتا ہے سب نے نشیستیں سنبھال لیا اور پوری توجہ جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کھانے پہ ہے تو میں نے کہا میں بھی ذرا اپنے ہاتھ سیدھے کرلوں اینا نمی دیو اینا نمی دیو اینا نمی دیو اینا نمی دیو تھوڑا 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 کافی ہے تینکیو اینا نمی دیو میں جناب کھانوا لیا ہم کھانے کے لئے اور اس وقت بیٹھا ہوں نیو کیسل کی انتہائی معروف و مقبول شخصیت نیو کیسل کے نورت اسٹ کے کہنا چاہئے انتہائی مقبول براؤڈکاسٹر ہیں یاور اسین صاحب یہ بھی پی سی ایس میں اس ٹائم موجود ہیں یاور صاحب کچھ کہنا چاہیں گے یہ بہت شکریہ آپ ہمیشہ ہی بغیر کہے اپنی کمینٹی کو پھولی دنیا میں روشناز کرواتے ہیں بالخصوص پاکستانی کمینٹی کو پی سی ایس کے پلیٹ فارم پر آپ ہمیشہ تشریف لاتے ہیں کوئی موقع ہو کہیں پر بھی ہو کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے لئے یہ بڑی عزاز کی بات ہے کہ آپ جیسی شخصیت اور نیو کاسل میں پر اگرام کا بقائدہ غاز تلاوت کلاب پاک سے کیا جاتا ہے علیہ السلام کو یہ عزاز ملا تلاوت کلاب پاک کا اور اس کے بعد قبل صاحب نے نات شریف پڑی سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے مجھے خط ملا ہے غنیم کا بڑی اجلتوں میں لکھا ہوا کہیں ذنجشوں کی کہانیاں کہیں دھمکیوں کا ہے سلسلہ پروفیسر اسے صاحب نے شاعری کی مجھے کہہ دیا ہے امیر نے یاویر اسے ہم صاحب وہ مائن پر تشریف لائے اس کو ماشاءاللہ کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرح یہ چمن جو ہے وہ کھیلا ہوا رہے ہیں اور اس کی خوشبو دور دور تک ہمیشہ کے لئے قائم اطائم رہے ہیں اور تیسری بات میں کربس کی اجازت چاہوں گا کہ دیکھیں ہماری آواز کو سوشل میڈیا پر ایکٹیو کرنا ٹیلیویجن پر ایکٹیو کرنا اور اس کے علاوہ پرنٹنگ میڈیا میں اس کو لانا اور اس کے علاوہ الیکٹرونکس میڈیا پر اس کو لانا یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹیکنیکل کام ہے اس کو کرنے کے لئے اللہ پاک نے ہمیں اس شہر میں جو ایک نونحال دیا ہے اور وہ اپنے کام کو بھی جانتا ہے لوگوں کے مزاج کو بھی اب سمجھتا چلا جا رہا ہے تو وہ ہے عدیل احسان اور ماشاءاللہ اس کے لئے تعلیم ہونی چاہیے کیونکہ ہماری آواز کو پسے پردہ خود رہتا ہے اور ہمیں آگے کرتا ہے کہ دیکھیں میرے شہر میں بسنے والے یہ کچھ بھی کر رہے ہیں اور اگر جو شخص یہ کر رہا ہو اور وہ پسے پردہ ہو بہائنڈ کیمرہ ہو تو اس کا ذکر کرنا ہم سب کے لئے ضروری ہو جاتا ہے اور اب آتا اس تمام کے بہاب پر میں عدیل احسان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ ہمیشہ ہماری آواز کو بلند رکھا ہے ہم ان کے لئے ان کی فیملی کے لئے دعا گو ہیں اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت انشاءاللہ ہم سب کے لئے براور ہوگا اور ماشاءاللہ بڑی ہماری کاوش جو ہے اپنے ساتھ یاوری لے آئے گی اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ کی طرح اسی طرح اس پریٹ فارم کو زندہ ہوتا بندہ دیکھنا چاہتے ہیں ساتھ یاوری لے آئے گا ساتھ یاوری لے آئے گا کیا پوچھے پاشا بھائی جاگر دیو نہ خدا تمہیں خدا پوچھے کس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہو تم کس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہو تم اب کھلونوں اب کھلونوں سے کوئی کیا پوچھے مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو نماز ادا کی گئی سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ میں یاور بھائی کی طرح تو جس طرح سمندر سے لفظوں کے موتی چنتے ہیں اس طرح تو میں نہیں چن سکتا جو آج کے حالات ہیں اسی میں بھی تھوڑا سا بات کر دیتا ہوں ہمارے پاکستان کے ایک مولانا صاحب انگلینڈ آ گئے تو مسجد میں چلے گئے تو وہاں پہ بھی تقریر بغیرہ خطبے سے پہلے جو تقریر کرتے ہیں تو اس میں وہ اب جب واپس گئے پاکستان تو ان کو بتا رہے ہیں مسجد میں کہ میں انگلینڈ میں گیا اور پورے تیس دن رہا ہوں تو مسجد میں وہاں پہ دیکھا میں نے کہ وہاں پر بریلوی دیوبندی شیعہ سنی سب جو ہیں وہ ایک ہی جگہ ایک ہی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو تمام لوگ جتنے بھی حاضرین تھے وہ کہ اس تک فر اللہ اس تک فر اللہ یہ کیا بات کر رہے ہیں جس طرح ہم آرے وہاں بھی ہوتا ہے اور تو انہوں نے کہا جی کہ پھر آپ نے کیا کیا انہوں نے کہا جی کہ میں پورے تیس دن رہا ہوں اور سب کو اللہ گلگ کر کے آیا ہوں ماشاہ ماشاہ بڑا نئے کام کی یہ آج بڑے عرصے کے بعد میں سنا رہا ہوں لیکن یہ جو ہے نا مذہر صاحب کی منی اور شیلہ والی نظم پی سی ایس میں بہت مقبول ہے شیلہ شوک شرارتی زین والی شیلہ شوک شرارتی زین والی گئی شام نو تے اٹھوں شام ہو گئی منی گل ما پیو دی مندی رئی را عشق وچتا ناکام ہو گئی شیلہ منی کن لئی جت بازی گل دوان دی سر آم ہو گئی کر دی شیلہ شرارتا رئی تلخی منی مفت وچ ایوے بدمام ہو گئی لکھ تو جب تھا وہ خود کرتا محبت محسوس کہہ کر احسان دلانا نہیں آیا بجھ کو ٹیری صاحب کی شاعری کے بعد گانوں کا آغاز ہو گیا کہتے ہیں گانا آئے یا نہ آئے زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام وہ پھر نہیں آتے وہ پھر نہیں آتے ممتاز حسین سنم صاحب کی گائکی کے بغیر پی سی ایس جو ہے وہ دوری ہے دل سادا مولی آمی کی دیانا موسیقی سلام علیکم رات کے تقریباً ساڑے گہرہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک پی سی ایس میں گپیں چر رہی ہیں تو میں آگیا ہوں اپنی گاڑی کے پاس اور اس کو کرتے ہیں جناب انلاک اور مجھے اب اجازت دیں آپ سب اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ